اسلام علیکم کلاس نائنٹھ میں لیکچن نمبر ٹینٹھ میں اور کسی نمبر تھری میں میں آپ کے ساتھ پھر ایک دفعہ حاضر خدمت ہوں آج ہمارا لیکچن نمبر ٹینٹھ جو ہے وہ الگوریتم پہ ہے الگوریتم سے پہلے ہم نے فلو چارٹ کے بارے میں پڑھا اور اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل سے ڈیسکس کیا اور اگر کسی نے لاس کلاسز نہیں اٹینڈ کی تو وہ نیچے دیئے گے لنک پہ کلک کر کے کلاسز کو اٹینڈ کر سکتا ہے تو آج ہم پڑھ رہے ہیں الگوریتم کے بارے میں اس کا سٹیپ نمبر ون اور سٹیپ نمبر ٹو جو ہے وہ ہم پڑھیں گے سٹیپ نمبر ون میں لکھا ہے ڈیفائننگ اینڈ آلگوریتم اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ ہم الگوریتم کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں جیسے کہ میں نے پچھلی کلاسز میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ اس میں ہم سٹیپس میں لکھتے ہیں چیزیں ون بائی ون اور اس کو ون بائی ون ہم سولف کرتے جاتے ہیں تو اس سے ہماری پرابلم جو ہے وہ سولف ہو جاتی ہے فلو چارٹ میں ہم نے ایک گراف بنایا تھا اور جو کچھ گراف میں ہم نے لکھا تھا انہی گراف میں سے وہی سٹیپس کو ہم اب الگوریتم میں کنورٹ کریں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ سٹیپ ہے ڈسکرائبنگ رول آف الگوریتم پرابلم سولونگ وہ کہتا ہے کہ الگوریتم کا کیا رول ہے اس کا کیا حصہ ہے کہ وہ پرابلم سولونگ میں کیسے مدد دیتا ہے تو اس کو آج ہم نے پڑھنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو یہ ہمارے پاس الگوریتم ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں سٹیڈیگ الگوریتم is a fundamental part of کمپیوٹر سائنس in this section وہ ڈسکس the concept of الگوریتم in details وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس بہت ہی important part ہے کمپیوٹر سائنس کا because اس کی base پہ ہمارے problem جو ہے وہ سولو ہوتی ہے اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس definition an algorithm is a set of steps to solve a problem وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس algorithm کیا ہے just ایک set ہے steps کا جیسے کہ آپ یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس a b c d and so on یہ ہمارے پاس steps ہیں اس کی base پہ ہم اپنی problem کو solve کرتے ہیں it is written in a natural language اس کو normally ہم اپنے language میں ہی لکھتے ہیں english میں لکھتے ہیں so it is easily understandable by humans تاکہ ہم اس کو easily سمجھ سکیں for example to solve the problem of preparing tea اب وہ کہتا ہے کہ ہم چائے بنانا چاہتے ہیں تو اس کا آپ ایک algorithm لکھیں اچھا اب چائے بنانے کا algorithm دیکھیں سب سے پہلے ہم نے a c پھر ہم نے پانی لیا d پھر ہم نے cattle کو آگ کے پر رکھا پھر اس میں sugar add کی اور milk add کی پھر اس کا weight کی پھر اس کو ہم نے ہٹا دیا اور ہمارے پاس پھر ہم end ہو گیا یہ simple algorithm ہے T بنانے کا اس سے آپ کو دیکھ سمجھ آگئی ہوگی اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں کہ میں اس کو explain کروں سمپر سے بس steps ہیں The above set of steps can be called an algorithm 40 preparations وہ کہتے ہیں یہ جو ہم نے ابھی steps پڑے ہیں اس کو ہم algorithm کہتے ہیں We can also solve certain problem with the help of computer وہ کہتے ہیں obviously ہم algorithm کی base پہ بہت ساری problem کو solve کرتے ہیں For that purpose we first formulate an algorithm for the problem and then translate that algorithm into a set of instructions for the computer وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم formate بناتے ہیں algorithm کا ہم بتاتے ہیں کہ ہم کس steps میں لکھیں گے اس کی base پہ پھر ہم اپنی problem کو solve کرتے ہیں آج آگے اس نے لکھا ہے problem and then translate algorithm into set of instructions پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم steps کو instructions میں convert کرتے ہیں مطلب جب ہم apply کرتے جاتے ہیں تو instructions میں convert ہوتی جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا پہلے ہم نے جس لکھے ہوتے ہیں بعد اس کو apply کرتے جاتے ہیں تو ہم idea ہوتا ہے اس step سے ہمارے پاس یہ کام ہو رہا ہے تو پھر وہ ہمارے لئے کا بن جاتے ہیں instructions بن جاتے Usually an algorithm takes an input algorithm جا کرتا ہے input لیتا ہے user سے data لیتا ہے and پھر وہ آپ کو output دیتا ہے جیسے ہم نے tea بنانے کے لئے پانی لیا milk لیا اس کو پھر 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 رکھا اور پھر اس نے output دی کہ ہمارے پاس tea بن گئی ہے اچھا تو next ہمارے پاس کیا ہے role of algorithms in problem solving وہ کہتا ہے problem solving مطلب algorithm کا کیا role ہے وہ کیا role play کرتا ہے an algorithm has a vital role in problem solving as it provides a step by step guide to the problem solver وہ کہتا ہے اس کا ایک big role ہے کہ وہ آپ step by step guide کرتا جاتا ہے کہ آپ یہ step کریں اب یہ step کریں تو اس سے ہماری problem solve ہو جاتی ہے it is a complete description of the solution وہ ہمارے پاس complete description ہوتا ہے مطلب جب ہم algorithm بناتے ہیں تو ہم complete explain کر دیتے ہیں describe کر دیتے ہیں جس سے ہمارے پاس ہماری solution نکال آئے usually a computer programmer first writes an algorithm وہ کہتا ہے جو ہمارے پاس computer programmer ہوتے ہیں پھر ہم اس algorithm کی base پہ کوئی نہ کوئی program computer کے اوپر design کرتے ہیں sometimes the designer of the program first makes a flow chart وہ کہتا ہے جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ کچھ programmer ایسے ہوتے ہیں جو پہلے algorithm لکھتے ہیں پھر direct program لکھ دیتے ہیں لیکن کچھ ہمارے output ٹھیک آرہی ہے پھر اس کے بعد وہ ہمارے پاس program بناتے ہیں sometimes the designer of the program first makes a flow chart پہلے flow chart بناتے ہیں to solve a problem then encode the flow chart into an algorithm پھر وہ algorithm بناتے ہیں کچھ ہمارے پاس programmer ہوتے ہیں پہلے algorithm بناتے ہیں پھر flow chart اور ہم نے ایک flow chart بنایا پھر ہم نے algorithm بنایا اور پھر ہم نے اس کے بعد ایک program بنا دی جس کی بیس پہ ہماری پاس solve ہو گئی ہے یہ بہت ہی simple ہے اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں